بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 131 اور 131 غور و فکر پرورتگار عالم اتنی ذات میں صحب جمال صفات میں صحب کمال اور شان میں صحب جلال ہے حیات میں عزلی عبدی علم بے مثال عزم خود مختار اختیارات اختیار میں جبتہ ہے رحمت و رافت میں سب سے بہتر اور قوت و جبروت میں سب پر غالب ہے اور حکمیت اور مارکیت میں آہد عطاہ و قضا میں بے نیاز قدرت و راز عقیت میں صحب عظمت ہے ربعبیت اور کفالت میں سب سے افضل ہے بصیرت و عطاقت میں اکمل ہے بزرگی میں جلیل و کریم ہے غرض یہ کہ اس جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا جس طرح اس کی ذات یکتہ و بے مثال ہے ایسے ہی اس کی ار تقلیق جامع اکمل اور پر حکمت ہے اس ذات پاک اور اس کی تقلیقات کو محلومات میں لاکر ان کے مقصد کا کھوج لگانا غور و فکر کہلاتا ہے فکر دراصل ذہن کی وہ قوت ہے جو علم کو محلوم کرنے کی طرف لے جاتی ہے اور تفکر کا مطلب عقل کے مطابق اس قوت کو بہترین انداز میں پروان چڑھانا ہے اللہ کریم نے غور و فکر کا یہ اتیاء ہر انسان کو اطاع کر رکھا ہے مگر اس کو ترقی دینا انسان کے اختیار میں دیا ہوا ہے تاکہ وہ غور و فکر کے ذریعے حقیقت کا سراغ لگا سکے کہ ایسے کس نے بیدا کیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں جانا ہے اس کی محبت و چاہت کا حقدار کون ہے غور کرنے سے پتا چلے گا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے یہی انسان کے لیے درست سمت ہے انسان درست سمت کی طرف غور و فکر کرے گا تو اصل مقصد پانے میں کامیاب ہوگا اللہ کریم نے غور و فکر کی صحیح سمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اعطا فرمائی ہے بہذا جو شخص حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں راہ راست کی طرف غور و فکر کرے گا وہ ہی پلا پائے گا اقدار اسلام میں حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جن لوگوں نے غور و فکر کیا ان کی اقلوں نے اس بات کی گوائی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام دیتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ ہی کا کلام ہے اسی تفکر کے نتیجے میں لوگوں نے اسلام قبول کیا نور احمن سے اپنے دلوں کو منور کیا اور صحابی کے رتبہ اعلیٰ پر فائز ہوئے اللہ تعالیٰ سے دوستی یعنی حصول ولایت کے لیے تفکر بھی ان بنیادی وصاف میں سے ہے جن سے انسان راہی مارفت میں گامزن ہوتا ہے تفکر کسرتِ ذکر اور مراقبے سے جنم لیتا ہے جو شخص بھی ولی اللہ ہوا ہے اس نے ابتدا ہی سے ذکر اور مراقبے میں بہت کسرت کی ہے اس سے تفکر بہت مضبوط اور صلوک کی راہیں کھل جاتی ہیں اچھا فکر رہتات اور عبادت کی بنیاد ہے اور جن کو فکر رہتا ہے وہی عمال میں استقامت حاصل کرتے ہیں فکر اکلمندی کی بھی دلیل ہے چونکہ اہلِ فکر ہی سے علم و حکمت کے چشمیں پوٹے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت سے بھی تفکر پیدا ہوتا ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی سوچ کی رائیں کھل جاتی ہیں اور رائے حق خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے حضور قبل عالم رحمت اللہ جناب زندہ فیر صاحب کے غور و فکر اور تفکر کا مباہ وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعبداری تھا اپنی معافل و تقریبات میں مسلمانی کا سارا دارمدار حضور عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعبداری کی ہی بزاد فرمایا کرتے ہیں آپ کے غور و فکر کا سارا محور اور تلقین و ارشاد کا سارا مرکز حضور عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعبداری ہی کا درست دینا ہوتا تھا حضور قبل عالم رحمت اللہ جناب زندہ پیر صاحب کی دونوں آنکھوں مبارک کا دیکھنے کا انداز جو دھگانا تھا ایک آنکھ مبارک کے عالم وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعبداری میں بسر ہوئی کہ مسلمان حضور عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعبداری میں ہے آج کے لئے اتنے ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ